اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے ایسی او اور بلوگنگ کا سب سے انوائنگ ٹوپک جس کا نام ہے نیچیز اور اس پہ لوگ اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے اور جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو پرسنلی ریکمینڈ تو میں یہ کرتا ہوں کہ آپ ایک بروڈ نیچ سیلیکٹ کر لیں جیسے میں نے جب بھی ویب سیٹ بنا نہیں ہو تو میں ٹیک کے اوپر بنا لیتا ہوں زیادہ تھا تو اس کے اوپر پھر آپ اصل میں مایکرو نیچ کے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ دس پندرہ آرٹیکل پوسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آگے کیا کروں کیونکہ اس میں ٹوپک پھر ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ کچھ ماہ تک رینک تو کرتی ہے لیکن بعد میں کچھ بڑی جو نیچ کی ویب سائٹس ہیں وہ ان سارے ٹاپکس پہ آرٹیکل لکھ کے تو انہیں ڈی رینک کر دیتی ہے دوسری جو مایکرو نیچ ہوتی ہے اس وجہ سے ریکمینڈی یہ ہے کہ آپ جب مایکرو نیچ پہ نہ جائیں بروڈ نیچ پہ ورک کریں اور اگر اچھے طریقے سے ورک کریں تو وہ بڑی اچھے طریقے سے رینک بھی ہوتی ہیں اور پیسے بھی دیتی ہیں تو ایک جو انٹیپ طریقہ ہے نیچز فائنڈ کرنے کا اگر آپ اسے پریکٹیکل کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اچھے نیچز مل جائیں گی آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ انٹائٹل ایمازون او سوری ایفلی ایڈسکلوجر ڈبل کیوٹیشن میں ایمازون لکھ دینا ہے اور ایدھر ایک جنرل نیچ مطلب ایک بروڈ نیچ لکھ دینا ہے تو کچھ ویب سائٹس آ جائیں گی نیچے ان کی ایج بھی لکھی ہوگی آپ نے یہاں سے ریسنٹلی جو کریٹیڈ ان پانچ سالوں میں جو کریٹیڈ ویب سائٹس ہیں وہ دیکھنی ہیں تو اگر آپ انہیں دیکھیں گے ایج ریفس وغیرہ میں تو آپ کو یہاں سے ہزاروں آئیڈیاز مل جائیں گے اچھا جی تو ہمیں ایک ویب سائٹ ملی ہے یہ دوزار اٹھارہ میں کریٹ ہویا ہے مطلب ریسنٹلی کریٹیڈ ہے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی مایکرو نیچی لگ رہی ہے ہیلتھ کی تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کین کی ورڈ کے اوپر رہن کر رہی ہے تو اس کی کوئی اتنی خاص حالت نہیں ہے یہ دو سو اٹھانوے کی ورڈ کے اوپر رہن کر رہی ہے اور یہ ایک کی ورڈ ہے جس کے اوپر دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے اب چلیں گے نیکسٹ ویب سائٹ کی طرف اسے دیکھتے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے تو اس کی بھی کوئی اتنی خاص اچھی صورتحال نہیں ہے لیکن یہ بھی کچھ کی ورڈ پہ رہن کر رہی ہے اب چلتے ہیں تھرڈ ویب سائٹ کی طرف اچھا جی اب جائیں گے نیکسٹ ون کی طرف اور یہ بھی ڈیڈ ہے اچھا ایک اور دیکھتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ کافی اچھے حالت میں ہمیں ایک ملی ہے اگر آپ اسی طرح چلتے رہیں گے تو آپ کو ہزاروں آن ٹیپ نیچز ملیں گی انشاءاللہ لیکن یہ ہے کافی ٹائم ویسٹنگ ورک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی لو کمپٹیشن کی ورڈ پہ رینک کر رہی ہے ہوبیز فار ڈیپریشن ہیلو پیس فل مائنڈ اس طرح کر کے کافی اس میں عجیب عجیب چیزیں ہیں جن سے آپ کچھ آئیڈیاز لے سکتے ہیں ویسے میرے کے حال سے اگر ہم ٹیک کو دیکھیں تو ٹیک میں ہمیں بہت کمال کی چیزیں ملیں گی تو یہ دیکھیں اب ہم نے ٹیک کی پہلی چیک کی ہے اور اس میں یہ دیکھیں اب اس کی ویب سائٹ کی ایڈ کتنی ہے جی یہ لاسٹ ایئر آج سے کم اس نے پانچ ماہ پہلے بنی ہے اور اس کے آپ کی ورڈ دیکھیں ٹریک دیکھیں اور پنتالیس ہزار ڈالر تک اس کے ویلی چلی گیا اور بیک لنکس دیکھیں مطلب یہ یہ کوئی اتنی کوئی لو کمپٹیشن ہے نہ کہ آپ اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے اور کی ورڈ ڈیفیکلٹی دیکھیں مطلب کوئی اتنی خاص نہیں ہے اس کے بیک لنکس بھی ریپلیکیٹ کیا جا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ ان ویب سائٹ پہ اپنے بیک لنکس بنا سکتے ہیں یہ زیادہ تھا تو ان میں سے مجھے لگ رہے ہیں ڈیریکٹریز آرٹیکل سبمیشن کی تو میری نظر میں دنیا کے جتنے بھی آپ منٹرز کو لے لیں اس سے زیادہ آسان انٹیپڈ اور جو لو کمپٹیشن نیچز ہے اس کو فائنڈ کرنے کا ایڈیا آپ کو دنیا میں شاید ہی کوئی منٹر ہوگا جس نے آپ کو اس سے آسان طریقہ بتایا ہوگا اگر آپ اس سے بھی کوئی ایک چھوٹی سی نیچ نہ ڈون سکیں آپ یہ دیکھیں اس نے ٹریفک کتنی جلدی گین کی ہے صرف اس نے دو تین ماہ کے اندر گین کی ہے مطلب اس کے بیک لنکس بھی نہیں ہیں اگر آپ اس چیز کو فالو کریں تو آپ کو ہزاروں مل سکتی ہیں اگر اس سے بھی آپ فائنڈ نہ کہہ سکیں تو میں اسے ایک سچی بات بتاؤں گی آپ نہ کہیں کہیں ڈوب جائیں اب اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ایک دو اور ریسورس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہماری سکلز اکیڈمی کے اوپر ہم نے پیج بنایا ہوا ہے لائبریری لائبریری میں ادھر ایک نیچز کے کچھ آرٹیکل کچھ پی ڈی ایف ہیں جن میں نیچز وغیرہ بتائی گئی ہیں یہ نیچز کے کچھ پی ڈی ایف ہیں ان سے بھی آپ کا ایڈی ایز مل جائیں گے یہ ایک دو ہزار نیچز بتائی گئی ہیں اور ان میں سے بھی اگر ریسورچ کریں تو آپ کو کچھ کافی اچھی نیچز مل جائیں گی تو اگر آپ کو یہاں سے بھی نہ ملیں تو پھر ایک اور ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے فلپا ڈاٹ کام جو کہ اب اتنی زیادہ ابیوس ہو چکی ہے کہ یہاں پہ بے انتہا کمپٹیشن آ گیا تو ادھر سے آپ دون سکتے ہیں ویب سائٹس ویب سائٹس یہاں سے آپ دیکھیں گے کونٹینٹ سیلیکٹ کر لیں اور یہ چاہے آل ہی ہو جائیں سرچ یہاں سے آپ ایج بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو ریسنٹلی بیلڈ ویب سائٹ ہوں یہاں سے اگر آپ نے کوئی خاص نیل سیلیکٹر نہیں ہو تو وہ بھی آپ فیلٹر میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں منتلی پروفٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ویب سیٹ گولڈ معنی لیکن یہ اتنی زیادہ بیوز ہوتی ہے اگر کوئی لوگ کمٹیشن ویب سیٹ پوسٹ ہو تو وہ دو گھنٹوں کے اندر اندر کوئی پچاس لوگ مجھ سے بنانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تین ایڈیاز جو ہیں سب سے بہترین ہیں ایک یہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا یہ میرا پرسنلی کریٹیڈ اپنا ایڈیا ہے مطلب یہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا سکھاتے ہوئے اور اگر آپ اسے امپلیمنٹ کریں تو گرنٹیڈ آپ کو لاکھوں انٹیپڈ نیچیز مل جائیں گی ایک لاسٹ ون اور ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں در مینیو کے اوپر کلک کریں گے اور فل سٹو ڈائیکٹری اپن کریں گے تو یہاں سے یہ نیچیز کافی آ جائیں گی پھر آپ نے کسی نیچ کے اندر ڈیپ جانا ہو تو ادھر سے آگے یہ اس کے اور زیادہ موڈیفائز ہیں آپ ان کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہی تھے چار پانچ طریقے ان سے آپ کو نیچ ضرور مل جانی چاہیے اگر آپ مہمتی ہیں تو اگر آپ دنیا کے نکمہ ترین انسان ہیں تو پھر بھی آپ کو مل جانی چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو ایک نیچ دکھا بھی دی ہے جس نے فائیو منت کے اندر اپنی ویلیو فورٹی فائیو تھاوزن ڈالر تک انکریز کی ہے اگر آپ اسے ہی ریپلیکیٹ کریں تو امید ہے کہ آپ بہت کوئی سیکھ جائیں گے لیکن مجھے پتا ہے کچھ نکمہ لوگ پھر آئیں گے گروپ میں پوسٹ کرتے ہو جی ہمیں نیچ چاہیے نیچ چاہیے نیچ چاہیے اور وہ ساری عمر اسی میں ویسٹ کر دیں گے تو آپ ان نکمہ اور بیکار لوگوں کی طرح مت بنیں اور ان طریقوں سے اپنی نیچ اچھی سی سی سیلیکٹ کریں یا آپ میری طرح ایک بروڑ نیچ سیلیکٹ کریں اور